مارچ پروگرام کے آغاز میں کچھ پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر بات کر کے پھر سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں پاکستان میں ایکانومی اس قدر بیٹھ چکی ہے اس وقت اور ایکنومک ایکٹیوٹی تقریباً سٹینڈ سل کے اوپر ہے بلکہ نیگٹیو گروت جو ہے بعض سیکٹرز کے اندر جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سٹریٹ ٹرائمز پاکستان میں بے پناہ اوپر چلے گئے تمام بڑے شہروں کے اندر جہاں جہاں سے ریپورٹس محصول ہو رہی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ راہ چلتے کوئی موٹسائیکل سوار آیا اور کسی کو لوٹ کر بندوق دکھائی اس نے اور پیسے ویسے چھینے اس سے کوئی موبائل فون تھا تو چھینا اور چل پڑا کوئی بینک سے پیسے لے کے نکلا ہے اس کے ساتھ یہ واردات پیش آئی اس کی بہت بڑی وجہ بہت بڑی وجہ اس وقت لوگوں کی اقتصادی مشکلات ہیں اور اس کے اوپر توجہ دینا اس وقت پی ڈی ایم کا ولین فرض ہونا چاہیے بلکہ پچھلے ایک سال سے ان کا ولین فرض یہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف جو نو کانفیڈنس لائے تھے ایک ہی نعرے کے اوپر لائے تھے کہ پاکستان کی اکانومی ڈوب رہی ہم اس اکانومی کو بچانے آئے ہیں تو ایک سال کے بعد جو فود انفلیشن ہے وہ پچاس فیصد ہے گروت آرموز زیرو ہے کوئی فرق نہیں ہے اور لارڈ سکیل منفیکٹرنگ جو ہے اس میں نیگٹیو گروت ہے تو بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا ادراک ہے ہی نہیں ہے انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کا پروگرام جو دسمبر کے اندر بھالی ہو کر کسٹ ملنی چاہیے تھی وہ ابھی تک بھال نہیں ہوا اس کے اوپر ہم چھٹا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا ابھی تک ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو بے یقینی ہے اس نے روپے کو سوہ تین سو پہ پچا دیا اور یہ ظلم ہے پاکستان کے ساتھ اس روپے کی قیمت کسی صورت بھی ڈائیسو سے اوپر نہیں جانی چاہیی تھی لیکن یہ سوہ تین سو پہ ٹریڈ کر رہا ہے اس لیے کہ انسرٹن سیچویشن ہے معلوم نہیں ہے کہ ڈالرز آنے ہیں یا نہیں آنے ہیں تو یہ ذمہ دار ہیں اس وقت شہباز شریف بھی ساکڈار بھی اور وہ تمام لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں اس کو ریوائیو کر کے اس انسرٹن سیچویشن کو ختم کرنا چاہیے یہ کہہ دینا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفورٹ نہیں کرنے دیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کیونکہ ساری امپورٹس جو ہیں ادر دین آئل امپورٹس اس کے اوپر پبندی ہے کچھ پاکستان میں باہر سے آ نہیں سکتا ہے نتیجہ کیا ہے کہ کچھ انفارمل ایکانومی کریئٹ ہونا شروع ہو گیا جن لوگوں کی اسینشل امپورٹ کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی ریمیٹنسیز کا پیسہ اور دوسرے جو فارمل چینل سے ڈالرز آنے چاہیے تھے وہ ان فارمل چینل سے آ رہے ہیں اور وہ امپورٹس کی ڈیمانڈ وہاں سے پوری ہو رہی ہے تو یہ ظلم ہے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے تو یہ جو بڑے ہیں پاکستان کے جو وزیر آزم ہوں وزیر خزانہ ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کی انکلوڈنگ عمران کا ان کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کی سیاسی لڑائی سے پاکستان کو ڈبونا ہے ہم نے یا پاکستان کے لوگوں کو بچا کے کوئی ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے یہ اگر ذمہ داری نہیں ڈبائیں گے تو انسانوں کو سزا ملے گی جیسے عمران کو جو اس نے چار سال طرز حکومت بنایا تھا جس اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کے حکومت میں اہتباد میں اسی کو جو گالیاں نکالنی تھیں میر جعفر اور میر صادق ہے کہ آلٹی میٹلی وہ نو مائی اس کا نتیجہ نکلا ہے تو جو ابھی جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کو ان کی بھی سزا ملے گی تو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں پاکستان اور پاکستان کے عوام کی فکر کریں وہ تھوڑا سا درد دل میں جگائیں کہ وہ جو بھوکے لوگ سارا دن سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے پھر کوئی راستہ نکلے گا سیاسی اعتبار سے اس وقت پاکستان میں ایک کیاٹک سیچوئیشن ہے بھونچال کی کیفیت نہیں ہوتی بھونچال کی کیفیت ہے نو مائی کو کوئی ڈیفینڈ کرنے پہ تحریک انصاف کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ بھی تیار نہیں ہے اور پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ وہ نہ رکنے پہ ہے نہ رکے گا سب لوگ چھوڑ جائیں گے چند ایک کے علاوہ جن کو شاید دوسری جگہ پہ جائے پناہ نہیں ملے گی صرف وہ رہ جائیں گے عمران خان کے ساتھ باقی سارے چھوڑ جائیں گے اور ایک نئی ڈیولمنٹ یہ ہے کہ جہنگیر خان ترین وہ آج علیم خان کے گھر گئے ہیں جو ان کے بہت سے منہرے فراقین تھے جو عمران خان کو نو اپریل کے بعد پچھلے سال دوہزار بائیس میں چھوڑ گئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہیں اور جو نو مائی کے بعد بارہ تیرہ ماہ کے بعد جو باقی کا گروپ اس کو کہہ کے علانے لا تلقی کر کے چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بھی کئی اس میں سے بڑے کی فگرز اس آج والے کھانے کے اندر موجود ہیں تو اگر یہ ڈیولمنٹ ہو جاتی ہے اور کبھی امکان یہ ہے کہ جو خبریں ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کے پروڈیکل جو سیاسی رابطے ہیں اس میں تیزی آئی ہے اور ایک نئی سیاسی جماعت جس کے کئی نام زرگور ہیں جس میں پاکستان انصاف پارٹی بھی ایک نام ہے ہو سکتا یہ ہو یا نظریتی کا نام ساتھ لگا لے اخیر کے اندر اور اس کے ساتھ سے پارٹی ریجسٹر کر لیں آئندہ چند روز کے اندر وہ اس کی اوپر فیصلہ لے کر آگے بڑھ سکیں اس میں تحریک انصاف کا جو پرانہ منہرے فراقین کا گروپ تھا وہ بھی شامل ہوگا اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جنہوں نے نو مائی کے واقعات کے بعد عمران خان سے لہدگی اللہ تلقی کا اعلان کیا ہے یہ آئندہ چند روز جو ہیں تین چار روز یا پانچ روز اس کے اندر یہ حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں فیصل وڑا سینر رہنمہ ہے عابت شیئر علی صاحب ہیں پی ایم ای لینڈ کے سینر رہنمہ ہیں اور اس کے علاوہ آن چودری جو کہنا چاہیے کہ جہانگیر ترین کے اس وقت ترجمان کی حضیت ہے اس گروپ کی بھی نمائندگی یہی کرتے ہیں آن صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وزیراعظم کے مشیر بھی ہیں آن صاحب کیا بنا رہے ہیں آج بڑی ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ جہانگیر ترین علیم خان کے گھر گئے ہیں تو کون کون ہی کٹھا ہو رہے ہیں یہ شکریہ جی بسم اللہ الرحمن نظیم بھائی پہلے بات تو یہ ہے کہ جہانگیر صاحب اور علیم خان صاحب کا ایک اچھا پرانا تعلق ہے انہوں نے ایک لنچ پر بلایا تھا آج اور جس پر ہماری کافی دسکیشن ہوئی اور ایک لمبی مشیر سوئی لیسے آپ کو معلوم ہے کہ نو مہی کے بعد کافی ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور یہ ایک بڑا شرمنات واقعہ ہے اور اس پر ہر اس مہدے وطن کو تکلیف ہے کہ جو واقعہ پیش آیا پی ٹی آئی کے لوگ جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتے ہیں اور جن کو تھوڑی سی بھی عقل اور ان کی بصیرت یہ کہتی ہے سیاسی بصیرت کہ وہ اس واقعے کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا جائیں گے جو اس دن ہوا آن صاحب نئی سیاسی جماعت ریجسٹر کرانے کا فیصلہ آج کے جلاس میں ہوئے کب تک ریجسٹر کروائیں گے دیکھیں جی کافی لوگوں کی سیاسی جو ہے ہماری میرشپ کی مشاورت کے ساتھ اسے پی ٹی آئی کے کچھ مین لوگ بھی ہیں اور وہ رابطے میں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو ان سے رابطے ہو رہے ہیں ان سے باتچیت ہو رہی ہے جیسے آج بھی ڈسکس ہوا اور کپکے بھی کچھ لوگ ہیں اور مین نیسے سے چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقات ہیں اور ویدن ٹو ٹی ڈیز انشاءاللہ یہ ڈیسائیڈ کر کے تو اس کو ایک فائنل ختمی شکل دیں گے اور اناؤنسمنٹ کریں گے کیا اناؤنسمنٹ کریں گے ہتمی طور پر جی بالکل یہ یہ ہی اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم ایک پارٹی جو ہے وہ ناؤنسمنٹ کریں گے نئی پارٹی ناؤنسمنٹ ہے اور جی تو یہ جو ٹی ٹی ہائی کے جو آن ٹونڈی صاحب یہ جو نام چل دے تھے پاکستان انصاف پارٹی تحریک انصاف نظریاتی اور اس طرح کے نام سامنے آئے تھے کوئی اس میں سے تجویز زیر غور ہے اس وقت دیکھیں جی ابھی تو یہ ہماری ایک پلیٹیکل کمیٹی ہوگی جو فیسلہ کرے گی ہے کرے گی نام کے بڑے کافی نام ہیں جو زیرے گوھر ہیں لیکن یہ کہ فائنلی تو ترین صاحب اور دمین لوگ ہوگے وہ دسائیڈ رہیں گے آن صاحب ایک چیز اور بتا دیں آپ سارے نام تو ڈسکلوز کرنا نہیں پسند کریں گے لیکن کافی بڑے بڑے نام ہیں جو پی ٹی آئی سے لہدہ ہوئے ہیں فواد چودری نے پارٹی چھوڑ دی بڑا سرپائز تھا عمران اسماعیل نے پارٹی چھوڑ دی بڑا سرپائز تھا پرویس خٹا کا بھی خاموش ہیں یہ کچھ سینٹرل فگرز ہیں پی ٹی آئی کے اندر اگر یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ادھر رہنا یا کسی اور طرف جانا ہے تو کافی اس سے فرق پڑتا ہے تو کیا پرویس خٹا کیمران اسماعیل فواد چودری یہ لوگ آپ کی طرف یا آمیر کیانی تھے اور بڑے نام ہیں یہ آپ کی طرف آنے کا امکان ہے کیوں نہیں جی کیوں اس میں کونسی کوئی بڑی بات ہے یہ ہمارے بڑے محترم اور بھائی ہیں ہمارے اور ہم نے بڑا ان کے ساتھ کام کیا ہے ہمارا ایک بڑا تعلق ہے بڑا عزت اور رہکران کا تعلق ہے ہمارے سینئر ہیں اور بڑا اچھا ہے انہوں نے بڑی محنت کی پارٹی میں اور رابطے ہیں ان سے ان کا بڑا رول ہے پارٹی میں اور بالکل ہمارا تو ایک پرسنل تعلق بھی ہے میرا فواد بھائی سے آمیر صاحب سے اور صاحب میرے بڑے میرے لئے قابل عزت ہے اور یہ ہمارا تیاست ذات سے بھی ایک تعلق ہے اور رابطہ پہلے بھی رہا ہے ابھی بھی رابطہ ہے اور یہ رابطہ کوئی پولٹیکل رابطہ نہیں ہمارا پرسنل ان سے ایک ریلیشنشپ ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں انشاءاللہ رابطہ ہے اور اگر اور بھی کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جو ہمارے سے رابطے میں اور جو بالکل آنا جائیں گے اور ان کے ساتھ ہم اپنی اندرسیننگ ڈیویلپ کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس ایونٹ پہ اس اناؤنسمنٹ پہ آون چورجی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا